ادھر اسلام آباد کے مرکزار چھوڑیا گھر کی پانچ نیل گائے مر گئی انتظامیہ پانچ روز بعد بھی ان اموات کی وجوہات بتانے سے گریزہ ہیں چھوڑیا گھر انتظامیہ کے جانب سے غفلت پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں رپورٹ کریں گے زشان سید اسلام آباد کے چھوڑیا گھر میں انسانوں نے جانوروں کا جینا دو بھر کر دیا مروزار چھوڑیا گھر میں انتظامیہ کی غفلت سے پانچ نیل گائے مر گئیں ہلاکت کی وجوہات پانچ روز بعد بھی سامنے نہ سکے نیل گائے کی ہلاکت پر شہری بھی بول پڑے کہتے ہیں جانوروں کو بروقت خوراک نہیں مل رہی اور نہیں ان کو سردی سے بچانے کی خاص انتظامات نظر آتے ہیں یہاں پہ پروپر ان کے خیال نہیں رکھا جاتا ہے اگر باہر سے لے کے آ رہے ہیں تو ان کا خیال بھی اچھے سے رکھنا چاہیے جانوروں کو اس طرح کے انوانمنٹ نہیں دیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں نیو نیوز نے چھوڑیا گھر کی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈکٹر بیلال سے رابطہ کیا تو مصوف نے فون اٹھانا ہی گوارہ نہ کیا مرغزار چھڑیا گھر میں نیاب گائے کی ہلاکت نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے سیاحتی مقامات پر تبدیلی کب آئے گی لوگ انتظار کر رہے ہیں اسلامباد کے مرغزار چھڑیا گھر میں ایک ہفتے میں پانچ نیل گائیوں کی ہلاکت انتظامیہ کی اوپر سوال یا نشان ہے کیمرمین سید قریشی کے ساتھ زشان سید نیو نیوز اسلامباد